پروگرام حالاتِ حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا آدھاب ناظرین یکوب صاحب اٹلی سے ہمارا آج ساتھ دیں گے یکوب صاحب کی باتیں بلکل زبردست ہوتی ہیں لوگ کمرس میں ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں کہتے ہیں سادھا آدمی ہے مگر بلکل ٹھیک باتیں کرتے ہیں لیکن جو آج مجھے بات پریشان کر رہی ہے میں وہ بھی یکوب صاحب کے سامنے رکھوں گا اور اپنے ناظرین کے سامنے رکھوں گا ایک عورتی ہے حرام خور ایک عورتی ہے مہان حرام خور یہ جو مہان حرام خوروں کا ٹولہ آیا ہوا ہے میں ان کے بارے میں ایک آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ نہ تو پجاب کے آپ انتخابات کرائیں گے نہ خیبر پختون خان کے انتخابات کرائیں گے نہ ہی قومی سمبلی کے انتخابات کرائیں گے انہوں نے وہی کام سب نے شروع کر دیا ہے یہ جو مہان حرام خور ہیں یہ میڈیا پہ آتے ہیں اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اور ٹائم چاہیے انتخابات کے لیے جس طرح اسلام آباد کے انتخابات نہیں ہوئے کراچی میں جو انتخابات ہوئے وہ آپ سب کے سامنے دان لکھی گئی اور اب پجاب اور خیبر پختون خان میں ایک نیا ڈراما شروع ہونے والا ہے آپ سب انقریب دیکھیں گے اور قومی سمبلی کا تو پھر اللہ لاب بھولی جائیں یکور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی اس میں میرے کو نہیں غلط کیتی میرے کو صحیح کیتی سوزانے سے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مہان حرام خور ہے یہ انتخابات کرمائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ارضی ایجوی صاحب یہ ایک آرامی ہے دو آرامی ہے چار آرامن دار سا ملتے چلو بندے کے دور کار لائیں بلکل اور آرامی ہے اور اللہ پوستان دے پہنچا ہاں جی جتنے اداریں تسی ایف بی آر لے لو پولیس لے لو ادارتان لے لو تسینا پر چیف علاہ کمیشن لے لو جنرل لے لو باقی فوج باقی فوج انہوں میں اظہار سلام کرنا اگر فوج ہے پاکستان ہے پاکستان ہے فوج ہے اے تھلی علی یہ چھوٹی فوج ہے نا میں انہوں نے فیرہ انہوں کوتر دکھالا گے پہلا یہ مقالی ہے انہوں نے یہ سوچنا چاہید ہے وہ اندھی تقلید نہ کرنا اندھی تقلید ہے اے تو اسی درباران جاندے میں آپ سوڑنا چاہید نہیں ملتے والے میں تو انہوں الفل کہنا کہ میں دربارانوں اللہ کا بندہ ہے لیکن میں قدے نہ سجدہ کیتے ہیں کہ نہ میں درباران اکنوں پتر مگنا اللہ کا مسئلہ پانا بہتا ہے سالہ کا عبادی انی فائنی قریب اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے میرے دنیا تے نائب نے انہوں نے ذریعہ مسئلہ پاندہ ہے لبی بھاردہ مسئلہ پاندہ ہے صحبہ کرام دہ پاندہ ہے انہوں نے ایک بھی مسئلہ ہے دیکھیں دوسری چھوٹی جانا فوج کار یا دوسری یک دام نہیں چھوٹی لے سکتے والدار دوسری والدار لکھا گئے اور نائب سبیدار لکھا گئے سبیدار میجھے دیر ہے اوہ تولی چھوٹی کرے گا اوہ تولی کار پیچے گا یا دوسری کسی دارے بیچ ہو اوہ تولی چھوٹی تولی دے گا آم بندہ اوہ تلی چھوٹی 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 سبیدار چھوٹی 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 یہ پتر بھی بڑے ہیں ہمیں بڑے ہیں تیخ روا دیتی ہے وہ سپسہ دائی شاید لوگاں نے دیتی ہے وہیں جو جو جرے ہیں جی ریسے ہیں سامنے داری تکر کل لیکن ہو رہنا انہیں یہ سنال بھی بری ہوئے نہیں جیسے کہ جانے آسیمبلیاں کے لگے پوزیشن لیڈر اور وہ بولی کتا ہے آجا یار انہا راتی انہوں نے آفردائیم سے آنا آگیا ہے کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیاں دوالا انہوں نے غیرتی کرم کروے غیرتائی قوال ہوے انہوں نے اوہ آرامیہ کم کیتا ہے شباہدہ انہوں نے پارلیمنٹ نے انہوں نے فوراً پینکی بندے جانے اصل بندے بڑھنے چھوٹے 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 انہوں نے اسیفیں مرضور کیتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں پیارا ہے جیسے آج یہ راتی باروں میں یہ دالت کھوڑنی چاہی دیئے انہوں نے واقع نہیں کہ تو اسیفیں مرضور نہیں کرنے نہ کرو پوچھ نہیں سکتا یہ باروں نے دالت کھوڑی یا آفر صاحب سید وین ہے ملیر وین ہے آسوین ہے اُدھا سیاس ہو کوئی کام نہیں کردار نہیں ہونا چاہیدہ میں آنا اُدھا اٹا کام ہے یہ بیٹھی یہ گورنمنٹ با جواب آگئے ہیں اجیسے لڑکی نہیں ہے ڈگر ڈلے لے سارے جنہیں بیٹھے ہیں پارلی منٹ چاہوہ پارلی منٹ سنیٹر کوئی دو چار لائی لگ ملتے لال دے آئی حرام دے سارے بغیرت ڈگر ڈلے بلک دشمن ب popped انہوں کوئی سروک آئے پاکستان ہے انہوں کوئی سروک آئے اسلام ہے انہوں کوئی سروک آئے انہوں کوئی سروک آئے انہوں کوئی سارہا لیے سانیٹر کردار رسولازی ایرشی شریف شہید ہو گیا میں اللہ علیہ وسلم اللہ ساری زندگی اپنے جویل صاحب میں اپنی زندگی جنہوں بیکیا نہیں میں ایبو لی فوتو گیا میرے کنوں میرے اتھروں نہیں رکے جانے وہ اتنی ظلموں پر بریت کیتی ہے باقی جیلے یہ لوگ کام ساتھے بندے آتے ہیں وغیر نواز شریف نے لگے نہیں گلے انڈالے میں تو انہوں لکھتے ہیں نارا فرمی رکھوں یہ ذکرلتا ہے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اسے دکھلے ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے پھلا دیا گا میرے پر بندہ آلے گا انہوں نے شامیہ انہوں نے باہ کے جات سے اس فرموات پر ہی دیلے گا کھنی یونا نواز شریف نے توپی ڈراما جی جنہاں ہر بھل اٹھ کے ملک لیان دیا دشمنی سے ڈال بیٹھے ہیں پیچھے ہیں چوری چکو بندے بیٹھے ہیں سارے اور پھر ایک ہے رہ دنی جنہوں نے نواز شریف دکھوں یا زرداری میں نے آج دوہم بندے میں کھڑ کرنے دیو یہ صاحب میرے سے تینے پور لے جاں گا دیو جی مانو افسوس ہے دوہم بندے آتے ہیں یا تینے دکھالوں تینے بندے باقی تاہی دھلے کنجرنے اے ترے بندے خاندامین ہیں نمبر ایک چوری نصار نمبر تو کمر زمان کہہ رہا میرا گوانڈی یہ میرے راکیت ہے میری تصہیل دائیں تریجے نمبر دے چوری اتزاز اور توالی کوئی چوزہ نہیں جے توالا کوئی علم نہیں جے کوئی تسری باعدم نہیں ہو کیوں یہ دردان سنالا کہ میری پی ٹی ایج ایج ایپ پی پر باڑی بلی عزت ہے اور تیری خاند عزت ہے اور تو اتنا پڑا لے ہے بندہ کابل بندہ دنیا مایا ناز تو وکیر پاکستان رہی انتنا ہیلے والتے ہیں یا کل علم ہے اکل ہے تو کیجرنے میں وہی سکھنے نہیں ہوں لوگوں آہلے ہیں میرا اچھیر مہم ہے اور تو ڈپکے مالی ہی جانا ہے ہلنگی نال ہے اور تن کوئی کھول اب دلاؤں ڈپکے مالی چھان مالی ہے کھول پلید کر دریا پلید کر تیرا کیے ضمیر ملد ہے اور تو اپنی قوم وہاں سے کچھ کر جائے جانے تو چھاڑ عمران صاحب ہوں تو عمران صاحب مگر یہ سواسلہ لگ وہ میں اوڑی دے منہ تو آہاں ایک سانتا بچہ لالدہ کل سہی پہ کرتا ہے اوہم دا خیر ہے تو نال لگ تو نال لگیں گا راکھنے گا تو نال لگے تر اپنا ایرمہ یا اکل یا اپنی کتے کھڑنے ہیں جڑی ایک پہ لکھا رکھے میں ٹوائل دے بچے ایک پہ تھی اکھے میں بچے لوگ کتے لکھنے گا تو موجود کر لیے تیرا موجود ہے تو ایک پہ ٹوائل دے بچے دکھی ہے دوچہ چاہو انہیں ہمیں صدق آگئے وہ آہدے میں اتا ہمارا پتھے کچھ پر دریا کلاس موسیقی 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 دنیا دیکھ رہا ہونے جیلا اسمان تے بیٹھیں اوڈی پلاننگو اور ہون دی ہے اے اے نا کام کرنا مرن تو پہلا میں انہوں رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنا دردیش نسانہ سے مجھے نکلی اکی گل سکی ہے انہوں کے ساتھ آکے یہ تو زندہ سی اپنے جنرل امیدگور صاحب انہوں نے کہا عمران خان ہونتے بڑا بولد ہے کھڑا رہے گا پہلانتے انہوں نے کہا یہ نوازی لیل دا پیو تکلو تو عمران خانہ دا پیو تکلو ایدی ماں تکلو تو اوڈی ماں تکلو ایدی دادی دادا تکلو تو اوڈا لگتا تکلو ایدی دادی دادا تکلو تو اوڈا تکلو انہوں نے کہا ماری جاہیدہ اپنی کاتونی اٹھڑا اے خان ہے اے نباب بنا پتر ہے خاندانی نباب ہے اچھا اے دسوں یہ سرکر نے تبہید اڈا پھر دے میں تو پلے بھائے ہیں اور ظالمات پلے بھائے ہوئے ہیں دنیا میں یہ سیند یا مہیرہ ہوتاں پھر دی ہیں اتھے کوئی بندہ ہوئے لیکن پھر بھی انہیں اتنا گاندہ نہیں پایا جنہاں تو جاہل بدشکل اوٹھا دی نیشہلا بندہ گاندہ ہوگے تو بڑی عمرے تیری یہ نوہ جوان تیری یہ تیہاں جوان تیری بیوی جوانتی ظالماتہ تو گاندہ پایا ہے یا جنہاں فیاد مہید نے یا جنہاں دی جی آئی ہے شکل ہی بھی گئی ہے لانتہ پہیے شراب بھی تھا نہیں ہم نے وہ ٹی وی دے پہ گئے وہ لگ گیا ہے اسے لئے بابا نے سہالنا پریس کنٹروں سے مجھے گھلی نہیں دکھل دی شکل دی سیدر کے پلی چمل آرامی ہے جنہاں تو ہی ایک آرکے ہیں انہاں آخر دم تک جانے جنہاں میرے گوڑنے کیا ہے کہ اس وقت تو میں دار لگتا ہے جس ویلے میرے پاکستان بی پبلک آرمی ہم نے سامنے نہ آجے جس ویلے ہم نے سامنے آجی اے دشمن چاند ہے وہ سارے تباہی ہو نہیں بائیک ہو لے ہم نے مارا رہی فوج پھر ایک اور کہا دیجئے اے پلیکہ جنہاں انہاں سپاہی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں اور خالی فوج نہیں انہاں پچھے پچھے مہمین ہیں ماسیاں ہیں چاچیاں ہیں پورا پورا خاندان ہیں ماں باپ ہیں انہاں اس مرگو تباہ کرکا مجھے فوج نہیں کیتے پھر سو ہی نہ رہی مرگ نہ رہی ایک چھتکہ ہی ہے آخر چھتکہ دیجئے تندرکہ میں یہ عوام باپ نکل آئی سو ہی سے عوام رہے سر کرے گی گولی مارے کے لئے کچھو لیندے وردی ہیں کچھے بنگے جنرل کچھے پرگیٹی بنگے اچھا ایک چیز تو بڑی آج بڑی اچھی کیتی ہے میں بھی ویسے ہو دیا کچھے دفعہ توجہ دلائی ہے کہ یہ بڑے خوش ہو دینے کہ آٹے دیاں لائنہ چھے لگے دینے کوئی مر گیا کوئی گرک ہو گیا کوئی چینی دی لینچ لگا کوئی گیا سے بیل دے لی مسیبت چھے پیازہ انہاں دے دلنوں ٹھنڈ پہنچ دی جنہیں بھی ساڑے حکمران نے آج ساہگڈار کہہ رہا ہے کہ اسے ملک بچا لیا ہے انہاں نے کی ملک بچایا ہے ساہگڈار نے تھوڑا جو دسیوں انہوں نے نکو نظر آیا کہ کیلی چیز بچائی تانوی شاید بتا ہے انہوں نے دیکھو نا میں ایک عام بندہ میں دے تو آنال گال کرنا میری گال شاید تھوڑے بہت سوندے انہوں نے ساکرے بندے جنہوں نے لکا نہیں لکھا وہ گال سوندے جنہوں نے دیکھ لہا کر رہا ہے انہوں نے بڑے بڑے کابل انہوں نے تی وی تی وی دے بیک انہوں نے میں جنگے آنے олодہ میں جنہیں آنال ایم ایم ایس آئی ایم ایف آئی ایئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ای کہ اس بند complexity ملک پاکستان 100% ازارہا پاؤں پاکستانی کنتی why انہوں نے خزانہ بنا ہے اس بھی انہوں نے اوراں دی جاتی بتا ہے بچے بچے بکرب خود را دیو دے مرگی ہے مرگے ہیں ملے مرگے باکیل بھی مرگے ہیں اور پوری قوم ستو بھی پہکستانی تہار ہے پوری پہنٹو کنیزی 10 مرگے ہیں میں ٹھے 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 ٹھا ٹھے 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 ٹھےڈی ایسا اساسے نے انہوں کو دلچسپی ہے کہ اے نال جو مرضی بھی کہ جب اے ائرپورٹ بھی انہوں پرائیویٹ کرنے دینے تینے ائرپورٹ ہے کہ اے نال تینے چلی سے کریں گے پاکستان لے چاری سے کریں گے بھر درنتے لے ظالم دے بچے نہیں جس وزارت اللہ تو لکھتا ہے اور سورجاب بل شکل سال اور راحت راٹی ری فرینچ ہو گئی انگلینڈ اونو پہ آمدہ نہیں پڑھا ہوں لیکن مرد نے اے تے خاندامی بندے نے جیسے بندے تھے پانچے کاثرہ نام لےو اہنے اور پھر پاکستان کی بیٹھے سیاستان بیٹھے ہیں بگلے مران چھڑ دیو جیسے وہاں میں پائے کرو ملکی نے دکھا لگتا ہے وہ یہ کیا کردے میں باکستان بیٹھے اچھے گال سنو ملکی نے دکھا لگے کچھے جنرل بن گے کچھے کپٹرن بن گے کچھے بگیٹھے بگیٹھے سوچ گی پی ملکی نے پینشنان مل گی ہنے سانوں ٹیکس میں پیسے ہنے سی ترہاں ونڈے ہیں بچے پالنے رہشہ ملی ہیں اچھے گال سنو 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 مذاکرات کرنے نے مشورہ کرنا کہ انہوں نے کسنا پھڑنا کسنا تشدد کرنا کسنا تو سے انتخابات دا چکر دینا کسنا انہوں گولیاں کرانیاں نے کسنا انہوں نے اپنا توسی وہ ٹراکڑی بچتی دے پیچھے لانا ہے وہاں اے انہیں توسی دے پارچ کی کہہ دے جائے جو مرضی پیہ کریں جو مرضی پیہ کریں اگرے لگی ہے دیو تری بچی ساتھو کرنا او کلی دور پیدا کلی جو مرضی پیہ کریں او کھوتا ہے او پھا کرانا کھوتا ہے جا کھل کو نہیں ہے نا او دے پراہوچے نا او دے پترانی نا او دیو تھی ہیں جے میں کہنا زرداری دے موڑا لیا وہ دووے شبازے دے دووے نواز شریف سے پنجے موڑے لیا وہ جو مران خاندہ بڑا موڑا جرامہ دے تو انہیں وہاں سے او دے برابر نیے پنجے اے تاکھلو تو ہی پاکے پیہ کریں گے لوں یہاں گھر سنی پیام دی انہوں نے دوسری ریلت بیکھو انہوں نے دوسری ریلت کے گھڑے آرام تھا یہ اے دوسری ریلت ہونڈا جے ایک امران ہاں سے بڑے موڑے جرابا انہوں نے پنجے موڑے ایک پاس سے دے اور انہوں نے بلو رہنے جے خسرا اجرا کھل دے ناسا واکھ ہونڈی انہیں مو باکھ ہونڈا جی واکڈی او لگ دے ہمارے دو اچھے ہوتے چلو جو بھی انہوں نے کچھ جان کہیں چھپ میری گا سنو یہاں تے سارا کچھ ہے ہونے کوم نو تے ہڈی تے لگی دی شرک دے ہوئے چواہی اسٹ ہے کوم جیڑی یہ نا تو یہ تک دے نا کھوتے بندے ڈانس کردے کار پیپل پالی لگے ڈانس کرن نہ کرن میں کہہ رہے ہیں کوم نہیں یہ کرتی یہ جنہیں گریب بندے انہوں دیکھ رہے ہیں دو دو سو چار سار سار روپیہ انہوں نے گروبیان دوال انہوں نے انہوں نے تری ہیں سارا جی کو چار بسار جلائی ہیں وہ جنہیں گریب بندے ہیں انہوں نے پتا ہوں کہ ڈالیا نے اپنے آرامی چھڑے دنے ملے ہمیں کہ یہ تک دے گریب بند ہے مارا بند ہے انہوں نے کے آخرے با میں بیان نہیں دندہ یہ ترین کس نے بنائی یہ پارکن کس نے بنائی یہ خلق کس نے بنائی ایک کروں بنائی ظالم دے بچے نے پورا ملک بیس رہے ہیں تو انہوں نے کمل کر یاد نہیں کابو بیاندہ دریندہ آخری انہوں نے پرکسن جمین بیکار کردہ پیا اچھا میں تی وی تے سلیم صافی نے دیان دیتا ہے میں سون لے آتے باگے کیسے پہنے نہیں سونیا انہوں نے سلیم صافی نے کہا میں بزنس کی تا نہیں کٹا باگے میں صافی بن گیا انہوں نے کہا تائیں کرنا کردہ پھر میں انہوں نے کہا میں بزنس کرنا میں مال لانا میں مال دینا دفترائی تا میری فائل چل دی تی وی تے بے کے پوری دنیا انہوں نے خدا آجے خدا آجے پیارے بھی ابنوں گواہ برانے لیا کہ میں راشیاں راشی والمتشیف ناج کہ میں رشوت دینا تو میں قوم نے لٹھنا پیا اچھا مرے تکلے یہ کہ بڑی عجیب گالہ ہے بھا کہ یہ جو کچھ بھی ایس ٹیم ہو رہے ہیں ادھے جو تُس ہی دیکھ رہے جے کہ پاکستان نکل آئے گا باہر یا نقصان اٹھائے گا میرا تے ایمان نہیں نقصان اٹھائے میرا تے ایمان ہے وہ پاکستان رہن ہے پاکستان کلمہ برکتے بڑھیں اردان شروع بڑھیں ایک پچھے تے کالوں مسئلہ پر کردے ہیں نبی پاکستان او لیا 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 نا جس لئے گوہد جید دائیاں از اوروپاکستان تے تھلے جڑا سینا چادر مبارکستو فائد رنگ دی او پاکستان تا چندہ بند ہے نبی پاکستان تا چندہ بند ہے جس لئے سرکار وہ گرمی لگ دی جس لئے سرکار خراسان ارمو کر کرنا فغانستان خراسان ہے ہمیشہ ایسا اپنی کمیز مبارکستان بڑھیں بڑھیں صحابی رسول نے پچھا ہے اگر مستحق کمیز بڑھیں بڑھیں کھول دیو فرمایا میں اٹھند ایک محسوس ہوں گئی ہے جس لئے میری امت کے انڈ بربادی نا ٹائم آیا اتھو کافل اٹھے کا نام ہی لائے گئے فرمایا گئے حضور پا کے خراسان اوہ بلوچستان دی نکر لگ دی ہے ایک نکر لگ دی ہے فغانستان اسو کافل اٹھے گا جاکہ اس وقت چندھا لائے گا بیت المقدس کوئی رائج بڑی دنیا ساری آج گئی کوئی نہیں ٹکڑ لگا جیلے رابضہ نظام مام دے نا اس والے جوید صاحب ایٹ امام کر دے جیلے نا کوئی سوپر پاور میں دینا بنا سوپر پاور کر دے جیلے میں آجے سوپر پاور انہیں اللہ دی جاتاں ملدہ لے ایٹ امام صحابییں اسٹیبلشمنٹ 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 میں آئی تھاکتہ لیوا بڑی تھاکتہ بہر دیو پچی خدا خدا دا رسول ہے تُوسی بھرادت ہوگئی ہو انہیں اللہ بگنے دو ترہی سوپر دنیا راشی مینے لے ایک شریف اے نموڑیں ایک درداری انہتری ہیں بہتے کانے لگے جی ویہاں سبسی اور سبسی اور سبسی اور سبسی اور سبسی اوگاندی ہے بہت شکریہ تیم ختم آج پھر کافی بلیڈ پیشر ہائی کی تھا بلیڈ پیشر نا ہائی کریا کرو ایسی گالی تیسی دعا کرسے کرو بلیڈ پیہر نہیں اگر موت بھی آئیے تمہیں شکر کرنگا چلو بڑی میرے پانی ناظرین ناظرین پاکستان شرق پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سعیدے کیے جاتے ہیں مختلف جگہ پہ جا کے ان میں دربار بھی ہیں انسانوں کے سامنے بھی لوگ جھکتے ہیں انسانوں کے سامنے بول نہیں سکتے جب تک قوم صرف خدا تعالیٰ پر بروسانی کرے گی اور یہ امید نہیں لگائے گی کہ صرف خدا ہی ہماری مدد کر سکتا ہے میرا خیال قوم کو بھی صدا ملتی رہی ہمیں شرق سے نکلنا ہوگا ہمیں خدا تعالیٰ کی عبادت میں جو کمی ہے اسے ٹھیک کرنا ہوگا میرا خیال ہے اتنے ہی بہت ہے جو سمجھ گئے ہم کے لئے یہی کافی ہے یکوپ صاحب بہت جلدی وہ نراز ہو جاتی ہیں بڑی جلدی نراز سے مراد کے غصے میں آ جاتی ہیں لیکن کیا کریں کب تک آدمی اپنی جذبات پہ کابو ڈال سکتا ہے ناظرین پروگرام دیکھتے ہیں آج مبارک کے ساتھ آج پاکستان کے ساتھ جلدے رہے ہمارے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں السلام علیکم ناظرین پروگرام آج پاکستان کے ساتھ آج اتضاز حسن کا ایک بیان نظر سے گزرا اور اس نے بتایا کہ نواز شریف پر جو قتل کا الزام لگا ہوا ہے عرشہ شریف کا وہ انگلینڈ نہیں چھوڑے گا اور پاکستان نہیں آئے گا اب یہ بھی اس نے بتا دیا اتضاز حسن نے کہ سعودی رب پناہ لے سکتا ہے راستہ بھی بتا دیا یہاں سے پولیس جانے دے گی تو پھر وہاں پہ جا کے پناہ لے گا جب تک یہاں پہ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی اس وقت تک ظاہر ہے اپنے کیس کا دفعہ کرنے کے لیے یہی رکنا پڑے گا میں جو بات آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کل جو اسطیفے منظور کیے گے دونوں طرف جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں جو عوام کی حالت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا قصور ور کون ہے یہ ہے اثر پرابلم آج ہمارے پاک فائل کے چیف آف آرمی سٹاف یا ان کے جو بھی ساتھی وہ کہتے جی ہم سیاست میں دخل اندازی نہیں کرتے مگر یہ جو بیڑا گرک ہوا ہے ملک کا وہ آپ کے جو سینئر صاحب سے پہلے جو کمر جوید باجوا جو بندہ تھا اس نے جو ملک کا بیڑا گرک کیا وہ بھی تو آپ کی فوج کا چیف آف آرمی سٹاف تھا آپ اس وقت کیوں نہیں بولے آپ اپنے سے ایک بندے کو بھی اتنی ہمند نہیں ہوئی کہ اس کو کہتے جنال یہ ملک پورا آپ دعوے پہ لگا لیں اور یہ غلط کالیں مگر کسی نے یہ بات نہیں کی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو فوج کی قیادت ہے وہ کن لوگ کی ہاتھ ایک ترہو تو ہمارے دعوے ہیں کل بھی یہ چیف آف آرمی سٹاف کا بیان آیا میں نے اس پر بات بھی کی تھی کہ ہم جو بھی باہر کے ممالک ہمارے دشمن ہیں ہم ان سے بخوبی نپڑ سکتے ہیں اور بابا جو گھر میں بیٹھے دشمن وہ آپ کے اتنے خطرناک ہیں اس کی میں بتا دیتا ہوں یہ وہ گیم کھیڑ رہی ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ سپیکر بھی جو ٹالانتی بیٹھایا ہوا وہاں پہ وہ بھی ڈبل گیم کھیڑتا ہے کبھی وہ سوشل میڈیا کا سارا لیتے ہیں اور کبھی کچھ لیتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی انہوں نے سوشل میڈیا پہ آکے کہا تھا کہ ہم جو حصیفے ہمارے منظور کیے جائے اور عدالت میں یہ جب جاتے ہیں تو یہ سب ملے ہوئے ہیں ایک ہی ٹیم کیا رہی ہے لیکن جو خطرنا کھلات ابھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہیں کہ ہر میٹنگ یہاں پہ ہوتی ہے لنڈن میں رانہ سناؤلہ کو لنڈن بلا لیا اور رانہ سناؤلہ کے اوپر بھی آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ یہ ایک قتل میں ملوث ہے ایک جو نواز شریف یہاں بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی پچھلے دنوں میڈیا پہ یہ باتیں چال رہی تھی سوشل میڈیا پہ بھی کہ اس نے اس کا قتل کروایا عرشہ شریف کا اب ایک کاتل دوسرے کاتل کو ملنے کے لیے لنڈن آ رہا ہے خرچہ مرچہ جو ہے وہ پاکستان کا ہوگا اور یہاں سے وہ مشورے لے کے جا کے وہاں پہ یہ سارے کام کرے گا جو بھی اس کو ٹارگر دیا جائے گا اس میں آپ نے دیکھا کہ پجاب میں دہشتگردی نہیں ہو رہی یہ دہشتگردی ساری پشاور میں چلی گی خیبر پختونخواہ میں کون ہے اس کے پیچھے یہ نہیں پتا چلا پتا کہاں سے چلے گا جب آپ کے دہشتگرد آپ کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ پر حکومت کر رہے ہیں تو پتا کہاں سے چلے گا اور جو بھی انکواری آپ کرواتے ہیں وہ وزیر داخلہ نے کروانی ہیں وہ جس کو کہے گا جو مرضی کاردو عدالت کی وہاں پہ کیا اوقات ہماری ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کی وہاں پہ کوئی سیت ہے مجھے بتائیے یہ ہائی کورٹ ہے جو بھی یہ عدالتیں ہمارے انکہ وہاں پہ ہونا یا نہ ہونا ایک ہی برابر ہے اگر نہ ہو تو وہ بہتر ہے اس لیے کہ لوگوں کو یہ تو پتا چلے گا کہ ہمارے ملک میں عدالتیں نہیں ہیں انصاف تو وہاں ملنا نہیں کسی کو بھی کرنا تو ان لوگوں نے وہی ہے جو ان کو کال آنی ہے جو فون آنا اس کے مطابق یہ فیصلے کرنے تو بہتر یہ ہے کہ ان کو بند کر دیجئے یہ ڈرامے بادی جو رزانہ آپ دالتے لگاتے ہیں جو حرام خوری وہاں پہ ہوتی ہے جو حرام کا پیسہ آپ بنا رہے ہیں جو آپ نے آگے پیچھے کچھ سو لوگ رکھے ہوئے ہیں جو آپ کو پروٹوکول دے تو پھر میرا خیال ہے عوام سکون میں آ جائے گی ناظرین پاکستان میں اس وقت پہ یہ کسی کو دلچسپی نہیں کہ پاکستان کی مہم کا نقصان ہے پاکستان کا نقصان ہے پاکستان ٹوڑ جائے گا پاکستان میں یہ ہو جائے گا پاکستان میں وہ جائے گا سب کو یہ ہے کہ ہم نے دوسرے کو نیچہ دکھانا ہے ہم نے دوسرے کو نیچہ دکھانا ہے چاہے اس کے لیے پورا ملک داؤ پہ لگاؤ جب آپ کو پتا ہے کہ شروع کے پروگراموں میں بے شمار میڈی آر میں باتیں ان الیکشن میں جائیں گا میں نے کہا تھا کہ ان سے جان چھوڑانی بڑی مشکل ہے یہ جو حرام خوروں کا ٹولہ اس وقت چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر ہے اس سے جان نہیں آپ چھوڑا سکے اس سے جان اب اور بھی مسئیبت مان جائے گی آپ کے لیے جس طرح دونوں صوبوں میں یہ گورنمنٹ چلی گی اب یہ ان لوگ کو گرفتار بھی کریں گے اور انتخابات سے پہلے گرفتار کریں گے جو بڑے بڑے پی ٹی آئی کے لوگ ان کو پکڑ کے ماریں گے آپ دیکھ لیجئے گا یہ چند دن میں یہ ڈراما شروع ہونے والا ہے یہ جو نواز شریف یہاں سے دید دے گا وہ یہی دید ہے وہ اس نے رانہ سناؤلہ کو آگے رکھا ہوا ہے مگر گیم یہاں سے چلتی ہے کہ کیا کرنا تم اکیلا رانہ سناؤلہ یہ کام نہیں کرنے والا آپ کوئی علم ہے یہ یہ پورا گینگ ہے اس کو کہتے چلو یہ کار دو وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے تھوڑے دن ٹھائر جائے جو ٹھائر شروع ہو جائیں گے پکڑوں پکڑائی شروع ہو جائے گی بڑی بڑی قیادت جن کو یہ پارلیمنٹ سے فارق کیا ہے پی ٹی آئی کی ان کو گرفتار کر کے تشدد کیا جائے گا لیکن اس دفعہ جو تشدد ہوگا وہ چیف آف آرمی سٹاف مجودہ ذبہ دار ہوگا یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں اس لیے کہ قوم کو بتا کہ یہ بندہ پیچھے آگے جس طرح وہ دوسرا چلا گیا تو اب تین سال اس نے نکالنے ہے تو تین سال میں بھی اگر کوئی تبدیلی نہیں آتی اور ہمارا ملک اسی طرح چلتا رہتا ہے اسی طرح لوگ منگائی میں مرتے رہتے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی فوج پہ آئے گی کیونکہ چار دفعہ مارچلا لگا فوج اس کی ذمہ دار ہے فوج نے ملک کا بھی کہتے جی بیراغرہ کار دیا ہے سیاستدار بھی کہتے ہیں لوگ بھی کہتے ہیں اب فوج اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ملک یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ اب خراب کوئی کرے ٹھیک کرنے کے وقت کہے جی ہمارا تلق نہیں تو ایسے تو نہیں ہوتا کسی کا گھر آپ گرا دے اور بھائی میں کہے کہ میرا اس گھر سے تلق نہیں ہے تو وہ کہے گئے جب گرایا تھا تو اس وقت آپ کا تلق تھا تو جب بنانا ہے تو اب میں کیسے بناوں اسے اس کے پاس یہ حالات ہی نہ ہو کہ وہ گھر بنا سکے تو سیاستداروں کی اب یہ حالت ہے کہ وہ پاکستان کو بنا نہیں سکتے کے لئے جن لوگوں نے خراب کیا اس میں عدلیا اپنا جو انہوں نے کام کیا جو عیاشیاں انہوں نے کی جو انہوں نے غیر اسلامی کام کر کے اور اسلام کے نام پہ لوگوں کو بے کو بنایا وہ بھی آپ سب کے سامنے علماء جنہوں نے تجارت بنا لیا اپنا مذہب کو روز بکتے ہیں روز خریدے جاتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کیا حالات ہے وہاں مذہبی نفر پھلائی گئی پاکستان کو ایک قوم نہ بننے دیا گیا آج کا پاکستان ایک قوم ہی نہیں بن سکے ہم ایک قوم بننے کے لئے میں نے کئی دفعہ بتایا ایران دیکھ لیا جو مرضی یہ ہے مگر ایک کٹھے ہوتے ہیں رانی لیکن ہم بیسے کہ ابھی یہ سندھ میں مسئیبت پاڑ گئی ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی جی ہم ہمارے ساتھ جماعت اسلامی ملک کے قومت بنائیں اب جماعت اسلامی کا پیپلز پارٹی کے جو نظریات ہیں ان میں اتنا فرق ہے زمین اسمان کا فرق ہے یہاں پہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ حکومت بنا جہاں ان کو نظر آتا اپنا مطلب وہاں گدے کوئی باپ کہنا شروع کر لیں اور یہ وقت پڑھا ہوا آبے سندھ میں اب مسئیبت بنگی ان کے لئے کہ اگر جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی کے ساتھ گورنمنٹ بنا لی تو اگر پی ٹی آئی یہی ہے کہ ہم ریاض سے مدینہ بنائیں گے کچھ نہ کچھ خیالات تو میرا خار ملتی ہے ان کے تھوڑے بودے تو تو یہ اپنے مفادات کی خاطر جو کچھ کر رہے ہیں اس میں نہ قوم کا فائدہ نہ ملک کا فائدہ ہے نہ میرا خیال ہے کہ جو بیرونے ملک پاکستانی رہتے ہیں ان کا فائدہ ہے وہ آئی ایم ایف سے زیادہ فائدہ دے سکتے ہو پہلے اپنے قانون تو ٹھیک کرو کوئی پیسے وہاں لے کے جاتا اس کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں وہاں پہ آپ نے ایسا سسٹم منایا کہ معاشرے کا کہ وولٹ بھی نوٹ لیتے ہیں غیر ملک سے جاتے ہو گئے مجھے یاد ہے کہ امریکہ سے بندہ گیا کہتا میرا پتہ نہیں کتنے کروڑ پہ وہاں پہ لگایا کنگلا ہو کے واپس چلا گیا ملکہ اس طرح کے لوگوں کو میں جانتا کہتا آپ فراوڈ ہے وہاں غلط ریجسٹری گیاں غلط زمین ہر چیز آج تک آپ اپنی زمین کہ نہیں آپ کو پتا کہ ریجسٹری کیسے ہوتی ابھی تک وہ ہی ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے کہ قبضہ گروپ آگیا فلاں گروپ آگیا فلاں گروپ آگیا ایسی دہشت گریتی پھلائی ہوئی ہے اب یہ پجاب وقتونخواہ میں جب انتخابات ہوں گے تو پہلے دہشت پھلائی جائے گی دہشت گردی کا خطرہ ہے دو چار بام تم آکے کروائیں گے لوگوں کے ذہن میں دھر پیدا کرے گے جس طرح کراچی میں کیا تھا کراچی میں آپ کی علم میں کہ پہلے بتایا گیا دہشت گردی کا خطرہ ہے آخری ٹیم تک ملت بھی کر دو یہ کر دو یہ کر دو یہ ڈراما دوبارہ چلے گا کیونکہ انتخابات یہ یک چوروں کا ٹولہ یہ کروانے کے حق میں نہیں ہے یہ میں آپ کو دعا دو سلامبال میں میں نہیں کروا سکتے ان کے پلے کچھ نہیں تو جناب یہ ہمیری پاک فوج کے چیف آف آرمی سٹاف سے بڑے عدب کے ساتھ گزارش ہے کہ دیکھیں آپ نے اس ملک کو خراب کیا آپ نے سیاست کو جہاں تک پہنچا دیا اب اسے ایک دفعہ ٹھیک کریں ایک دفعہ اس کو جو خراب کیا وہ تو ٹھیک کر کے جائے سیاست میں تو حساب کا ہے یا نہیں ہے یہ تو پتہ چلتا رہتا ہے ان جماعتوں سے جان چڑھائیں جو چوروں کا ٹولہ آپ نے ہمارے اوپر لا کے بٹھا دیا ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جلیلے مارک ساتھ آزنا ہونے ناظرین پروگرام آج مارک کے ساتھ اچھا یہ میں بتا دوں کہ فوئی کے جنرلوں کو یہ سیاست دار استعمال کرتے ہیں پہلے ان کی کمزورییں تلاش کرتے ہیں آج کیپٹن سفدر کی ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو چار رہی آوڈیو سناتے ہیں سنے کیا کرتا ہے جی دوست بھئی میں مزے کر رہے ہیں قوم جو مہنگائی میں مر رہی ہے سنے وہ مہنگی شاپنگ کر رہے ہیں اور ان کی فیملی جو ہے وہ پیلا سونے نہیں سفیل سونے کی شاپنگ رات کوئی ہے تو خدا کیلئے واپس آؤ جنرل بھاجو آج دوست بھئی میں مزے کر رہے ہیں قوم جو مہنگائی میں مر رہی ہے بڑے مہنگی شاپنگ کر رہے ہیں یہ کیپٹن سفدر اس کو وہ قیدہ طور پر اس لیے تیار کیا ہوا ان لوگوں نے کہ آپ نے یہ بیانات دینے کبھی کسی کے مطلق کبھی کسی کے مطلق اب جنرل بھاجوہ کی اگر بات کر لیں تو وہ واقعی دوئی میں مزے کر رہا ہے قوم مصیبت میں پڑی ہوئی ہے اور قوم کو جاتے ہو بتا گیا تھا کہ پاکستان خطرناک حلات میں یا یہاں پہ جو معیشت ہے وہ تباہ ہو چکی ہے ہم بڑے مشکل اور آنے آلے چیف آف آرمی سٹاپ نے بھی اسی طرح کے بیانات دیا جو بات آج میں کرنے والا ہوں وہ بڑی اہم وہ یہ ہے کہ اگر یہ جنرل جو ہیں سیاست دانوں کو ان کے جو طریقہ کار ہے کہ آپ سیاست میں حصہ لیں اور آپ چور ہیں یا آپ ڈاکوں ہیں تو دالتوں میں دخل اندازی نال ترے اور ان کو سزائیں ملے تو میرا خیال ہے وہ سب سے بہترین طریقہ آج دیکھ لو باجوہ کمر جوید باجوہ تمہارے اوپر یہ لوگ بھی باتیں کار رہے ہیں جن کو تم نے این آر او ٹو دیا مشرف نے این آر او بان دیا اس کے مطلق بھی اسی طرح کی باتیں چلتے ہیں مسئلہ یہ ہے میں اپنے دیکھنے آلہ کو بتاؤں کہ ہمارے جو اس طرح کے کمر جوید باجوہ جیسے لوگ ہیں یہ بھی کوئی پاک صاف نہیں یہ بھی گندے آنڈے ہیں اور ملک کے لیے یہ اگر میرے سے پوچھا جائے تو یہی نصور ہے جس نے آج تک پاکستان کی بربادی میں میرا خیال ہے کہ کوئی قصر نہیں چھوڑی سیاست دانوں کو کھلی چھوٹی انہوں نے دی ہوئی ہے یہ جو بھی بندہ آتا ہے چیف آف آرمی سٹاف وہ تو چلا جاتا ہے تین سال نہیں تو چھ سال بعد چلا جائے گا چھ سال بعد نہیں تو جس طرح زیاو لگ گیا پھر اس طرح چلا جاتا ہے مگر یہ سیاست دان جو ہمارے اوپر چھوڑ جاتے ہیں اور آپ جب عدالتوں کو فون کر کر کہ اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے اور ان لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے تو عمام کے ساتھ بھی یہ وہی سلوک کر رہے ہیں اور جب آپ اقتدار میں نہیں ہوں گے میرا مطلب جب آپ بردی میں نہیں ہوں گے پھر آپ کے لیے یہ اضفاظ یہ ابھی بیتائے گے ابھی تو اسی طرح کروائے ہیں تھوڑے دن ٹھائر جو نواز شریف بھی بولے گا جس کے لیے آپ کام کرتے رہے مریم بھی بولے گی جس کے لیے آپ کام کرتے رہے ذرداری بھی بولے گا جس کے لیے آپ کام کرتے رہے جتنے بھی یہ ہمارے اس طرح کے جنرل ہیں ان کو ابھی بھی ہوش کے ناخرنے لیے ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے لوگ سیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ اپنے دماغ کو تبدیل کرتے ہیں کہ دیکھو یار یہ لوگ آج ہمارے مطلق باتے کارے سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے کہ کامر جویت باجوا کی بہو کے نام پہ اتنے ارہر روپے ہیں اور اس کی عمر بتایا جا رہی کہ اتنی عمر کی ہے کہاں سے وہ پیسے ہے اس کے پاس کہاں سے یہ دولت ہے کو پوچھ نہیں سکتا کسی میں یہ جرت نہیں ہے تو ان سے پوچھے اچھا اس نے تو بردی پہنی ہوئی تھی چلو وہ تو دالگ آگیا اس کی بہو نے بھی بردی پہنی ہوئی ہے اس سے کیوں نہیں سوال ہو رہا یہ تھی وجہ جو ارہر روٹ تو ملا ان کو کہ ہمارے سے بھی آپ نے نہیں پوچھنا یہ معاہدے ہوئے ان کے اور آپ کے علم میں ہے کہ نیب کا وہ جو چیف لے کے آئی ہے چین مین وہ بھی چور وہ چور ایک دوسرے کو کیسے پکڑیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے کو چور پکڑنا شروع کار دے یہ جو ان کا نماد ہے بچارہ جو برائے نام ہی ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ لنڈن بھی مرحال اس کو آنے کی اجازت نہیں ہے اور وہیں پہ یہ رہ کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کے پرلے بھی کچھ نہیں ہے اس نے بھی صرف یہ باتیں کرنی تو آج جو ہمارے ادارے ہیں وہ سن رہے ہیں اب اس پہ اگر کوئی سیول یہ بات کرتا پہلے اس دنوں اس لڑکے نے وہ صحافی نے بچارے کو آپ نے پکڑ لیا کہ اس نے کمرجویز باجوہ کی دولت کے مطلق بتایا پھر وہ جس نے جوتیں مارے اس کی تصویر پہ اس کو بھی فوری طور پکڑ کے تو میڈیا پہ لیا اس کو پکڑ کے لائیں بتائے ذرا کہ یہ جھوٹ کدھر ہیں وہ آپ لوگ اس کو آپ نہیں پکڑیں گے کیونکہ اس کے پاس آپ کی ویڈیو ہے آپ کی وہ کرتوتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ بول رہی ہیں کسی اس کا آکے آئی ایس می آر جواب دیں آپ کوئی آکے اس کی باتوں کا جواب دیں کہ کوئی ایچی نہیں کر رہا کمرجویز باجوہ وہ بتا رہا ہے تیرے خرید رہا ہے سونا خرید رہا ہے اس کو کہاں سے پتا چلا تو جناب یہ حالات آج باکستان کے جو بنے ہوئے ہیں جس جس نے بھی اس میں حق ادا کیا وہ قصور بار ہے ان لوگوں نے ان سیاستدانوں کو کھلا چھوڑا ان کے مقدمات ختم کرائے وہ دعوتے زمدہ دارے ہیں آج باکستان کی جو کمرجویز باجوہ کے فون پہ رات کو کھل گی وہ دعوتے زمدہ دارے ہیں جو ان کو این نارو ٹو دے رہی ہے جو ان کے مقدمات ختم کر رہی ہے وہ نیب زمدہ دار ہے جو کیس واپس لے رہے ہیں ان میں تو قطب کے مقدمات ہیں سب کے اوپر یہ رانہ سناولینڈ کومنی آج پرویزل آج نے بھی یہی بات کہی کہ یہ مقدمات بناتے رہے ان کے اوپر تو بڑے بڑے کیس ہیں اور وہ یہ قابو میں آئیں گے پاکستان وہ واحد ملک کے ہے اس وقت اگر آپ گوھر کریں کہ جہاں پہ آپ جتنا بڑا مرضی جرم کار لیں آپ کے پاس طاقت ہے دولت ہے آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے آج کی بات نہیں پیچتر سال سے یہی چال رہا ہے ہاں غریب آدمی کو وہاں سانس لینے کی اجازت نہیں غریب آدمی کے لیے مصیبتیں ہیں سب غریب آدمی کے لیے اتنی مشکلات ہیں کہ وہ میرا خال غزانہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں آپ سوچل میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اور پھر جو بھی وہاں پہ حلات چال رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے غزانہ یہاں پہ میڈیا پہ ایک اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ میڈیا پہ ہمارے لوگ بیٹھے آج ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے آپ کے لیے خوش خبری ہے مجھے کل کامورس میں کسی نے لکھا پرسو کے چوتھ کہ آپ نے کبھی کوئی اچھی خبر نہیں دی کہاں سے لائیں اچھی خبر مجھے بتائیں میں نے نہیں دی سر آپ دے دے کوئی اچھی خبر آپ بتا دے کوئی خبر کوئی پاکستان سے اچھی آ رہی ہو کیا بتاؤں وہاں پہ کہ آٹے کے ڈیر لگے ہوئے چینی ہم دوسرے ملکوں کو سپلائی کر رہے ہیں پیٹرول ہمارے پاکستان میں سستے سستا ہے لوگ لینوں میں نہیں لگے ہوئے لوگوں کو زکاہ جو مل رہی ہے وہ حقدار کو پہنچ رہی ہے کیا بتاؤں کون سی بات بتاؤں کہ میڈیکل بڑا اچھا چال رہا ہے کوئی مجھے بتائیے نا جو کومرس میں یہ چیزیں لکھتے ہیں وہ چیزیں بتائیں کہ کہاں سے لائوں میں اچھی بات آپ کے لئے قوم اندھیروں میں پڑی ہوئی ہے گیس نہیں آ رہی لوگ ناشتہ بنانے سے بیٹھے ہوئے ہیں کئی جگہ سے ہم اچھی خبریں آپ سے شیر تو تب کریں کوئی ہمیں پیچھے سے کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہو یہ جتنے لوگ آکے اپنے پروگرام کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس آپ کے لئے خوشی کی خبر ہے وہ جو دو منٹ کی خوشی کی خبر ہوتی بعد میں کوئی چیز نکلتی نہیں تو یہ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت کو سامنے لائے یہ جھوٹے جو خواب ہیں یہ نہ دکھائیں لوگوں کو جو سچ ہے اس کی قدر ہے آج جو بھی سچ بولتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں کئی لوگوں نے تو ٹھیکہ لیا اس سالہ دن کوئی مذہبی طور پہ لوگوں کو گمراہ کر رہا آج کچھ خواباتین بھی آج کل ہے جو مذہبی طور پہ پراہ اگنہ کرتی ہیں مہاں پہ بیٹھ کے کہ پاکستان کے فلاں فرقے میں یہ خامی ہیں اور بھی اپنی خوبیاں بیان کرو کہ آپ پہ کیا خوبی ہے آپ کوئی ایسی خوبیاں کریں مجھائے سالہ دن بیٹھ کے وہاں دوسروں کے کیلے نکالتے ہیں کوئی ایسی چیز پیش کریں کہ آپ سے لوگ متاثر ہو جائیں لوگ آپ کو دیکھ کر پھر آپ سے پوچھیں کہ آپ کون سے ورکے میں ہیں کون سے مذہب میں ہیں جب آپ نے آکے شروعی جھوڑ سے کرنا انڈ بھی جھوڑ پہ کرنا تو پھر کہا میں تو یہی کچھ وہ نیچے لکھ دیتا ہوتا ہوں لانت اللہ القاضبین کے جو جھوڑ بول رہا ہے جھوٹے پہ خدا کی لانت اس سے زیادہ کردار کو بہتر کرنا چاہیے سچ بولنا چاہیے اور سچ آپ جب تک نہیں بولیں گے ہماری حالت درست نہیں ہو سکتا آپ دیکھ رہے کتنے لوگ وہاں پہ سچ بولتے ہیں باکسان میں جو بولتا ہے اس کے لئے مسئیبت بن جاتی ہے اتنے ہم سچے ہیں اس کے لئے بھی عذاب بن جاتا ہے اس کو اوپر بھی جھوٹے مقدمہ بنا دیتے ہیں جو سچ بول لیں آئے دن کوئی نہ کوئی صافی جب سچ بول لیتا ہے کچھ نکل جاتا ہے پکڑ لو اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ ڈال دو اس کے اوپر فلان کار دو اس کے اس کو وہ جو پکڑا ہے ایک چینل کا اس کو مار رہے ہیں کہ اپنے کمپیوٹر کا پاسور دو اس کے اوپر تشدد کر رہے ہیں یہ چیزیں امام کو دی آپ یہ کریں نہ اس کے اوپر تشدد یہ جو کیپٹن سفدر ہے کہ تم نے یہ بات کیوں کی کسی پولیس حالہ کی جرت ہے کوئی ایسا پولیس حالہ پیدا ہوا ہے جو اس کو پکڑ کے تشدد کرے نہیں ہے یہ جو مرضی کسی کے مطلق کرتا ہے کمزور کوئی آپ کے اس طرح بات چلتا ہے بات نہیں ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جوڑے رمائے